وزیر اعظم عمران خان کا اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاسے قطاب مذہب کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں کوئی مذہب بے گناہوں کو مارنے کا نہیں کہتا نیوزیلینڈ کے واقعے نے ثابت کیا کہ مذہب کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے کہا کہ تامل ٹائگرز کے حملوں کا کسی نے ہندو مذہب سے تعلق نہیں جوڑا کوئی مسلمان دہشتگردی میں ملوث ہو تو اسلامی دہشتگردی کا نام دیا جاتا ہے اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اسلام کی توہین کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ہمیں مغرب کو بتانا چاہیے کہ پیغمبر کی توہین پر ہم کتنا دکھ محسوس کرتے ہیں نائن الیون کے بعد کشمیریوں اور پلسطینیوں پر مظالم ڈھائے گئے اتواب متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے مزید کہا کہ مسلم سیاسی جدوجہد کو دہشتگردی کا لیبل دیا جانا درست نہیں ہے دہشتگردی کو اسلام سے الہدہ کرنا ہوگا مسلم ممالک کو جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی پر رقم خرچ کرنی چاہیے موسیقی ف ہم انجام چاہوں نے ہماراہی کیا اور محلت ہمارا ہمارا ہے ہمارے ہمارے منہ بہترکarak بھی ذات کو حسان بکنام ہمارے مندرکی کوسی شروع کرتے ہیں اور ہمارے من خان کو معلوم SB کیونکتا ہے انہی ہمارے منہ بڑکیان میں محلوم محلوم دکھر ہمارے میں محلوم ٹھائی گیا ہمارے محلوم ہمارے دوسرے مجھے گیرے ہیں کہ ان کے ساتھوں کو مطلب ہے کہ اس طرف سے شروع کر رہے ہیں لہذا ، سوچھ ملکے سے بات کرنے کا کہنا چاہیے ہیں بات کرنے کے لئے کہ بات کرنے کے لئے کہ ہمیں فورممی چاہتے ہیں ، فورمی چاہتے ہیں کہ ہمیں کہ وہ نہیں بسکتا ہوں the sentiment of 1.3 billion people under the garb of freedom of expression the Jewish community has very successfully explained to the world that any misinterpretation of the holocaust gives them pain and so the western world views holocaust with lot of sensitivity but that sensitivity is lacking when اور سوچے کے لئے شہر طور پر کرنا چاہاں اچھا مجھے یہ فرم پر تماما ہے تو میں پہلے اس کے لئے شہر پھر کرتا ہی کوئی ایسارت انجام اس کے لئے شہر پھر حرم ایسا جو ہوتا کے لئے شہر پھر کرنا and willfully they have equated Islam with terrorism or radical Islam with terrorism I feel that this has done a tremendous amount of disservice to the Muslim community religion has nothing to do with terrorism no religion allows killing of innocent human beings but by doing this two things have happened against the Muslims number one it has led to Islamophobia whenever there is a Muslim involved in terrorism the word Islamic terrorism or radical Islam the moment that is referred to define terrorism the people in the west cannot distinguish between a moderate Muslim and a radical Muslim so there the whole suspicion is raised against Muslims everywhere this attack in New Zealand by this gunman who goes into a mosque and shoots 50 innocent people is because they cannot understand that Islam has nothing to do with terrorism and they have just in the long وزیراعظم امران قائل اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس خطاب مذہب کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں کہا کوئی مذہب بے گناہوں کو مارنے کا نہیں کہتا